رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس نیوز کے پروگرام رمضان دی شام کا مذبان راجہ کوسر سعیدی امید ہے کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے اور رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں میں بے شما رحمتوں اور نعمتوں کے حصول کے لیے ہما وقت مصروف اکار ساتھ ہی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی ایس او پیز جو حکومت وقت نے جاری کیے ہیں اس کا احتمام کرتے ہوئے آپ اپنی عبادات اور روز مرہ کے معامولات میں بھی احتیاط بڑھتے رہے ہوں گے تاکہ ہم کرونہ جیسے مرض سے محفوظ رہ سکے حضرت اگرامی آج کے پروگرام کے دو حصے ہیں پہلے مرحلے میں تلاویت کلام پاک اور دوسرے حصے میں حمد و نات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جس میں دو دانشور عشر رحمت کے حوالے سے گفتکو فرمائیں گے آج کے پینل کا تعریف کرائے دیتا ہوں استاذ القرآن حضرت قاری محمد عبدالغفار نقشمندی ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ تشیف لائے آپ کا شکریہ اور آپ ہی کے صاحبزادے یعنی فنِ تلاوت و نات وراست میں منتقل ہو کر صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشمندی تک پہنچا آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں اور یہ صاحبزادہ قاری محمد سعید نقشمندی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ استاذ الاسازدہ سید منزلول کونین کے شاگرد رشید ہیں اور حضرت اقرامی دوسرے محلے میں سینئر براڈکاسٹر سکالر اور عالمی شورت آفتہ نقیب جنابِ حافظ محمد عجمل ملک ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی نامور دانشور ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری جو زکریہ اکیڈمی پاکستان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں وہ عشرہ رحمت کے حوالے سے گفت کو فرمائیں گے سو میں قاری محمد عبدالغفار نقشمندی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ تلاوت اقرام پاکستان پاکستان کا آغاز کریں گے جنابِ قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی واتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحانه اللہ وفي الآخرة انہا هدنا ایلی قَالَ عَذَابِ اُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء قَالَ عَذَابِ اُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْسِ سُحْمَنَا وَرَحْمَنَا سُحْمَنَا سُحْمَنَا فَسَأَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَالَّذِينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ مَنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ موسیقی 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 ویضع عنهم إصرا والأولاد التي كانت عليهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي يُنزِلَ مَعَوْا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْمُفْلِحِ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین محترم صاحب زیادہ قاری محمد سعید نقشبندی حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اے جناب قاری محمد سعید نقشبندی یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہنا جائے محروم رہنا جائے کل یہ غلام تیرا یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی میں تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسول مقام میرا اسول مقام میرا عالی مقام تیرا یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو دیتا ہے رزق سب کو ہے تیام تیرا یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا احمد رسول تیرا احمد رسول تیرا مصحب کلام تیرا یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا شمس دوحہ محمد بدر دو جا محمد شمس دوحہ محمد بدر دو جا محمد ہے نور پاک روشن ہے نور پاک روشن ہے نور پاک روشن بندے کو کام تیرا یارب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا سبحان اللہ ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے نا کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہیں تاجدار مدینہ شرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت صاحب زدہ قاری محمد سعید نقش پندی کے نام اعمال میں رکم ہوا جاتی ہے جنابِ صاحب زدہ محمد سعید نقش پندی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کر تمام دی ایمان کی روشنی روشنی کے لئے کر تمام دی ایمان کی روشنی محمد کے لئے درود شرط ہے ذکر محمد 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 درود شرط ہے میرے کو آ 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 سب کچھ گیا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لئے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لئے رہ تمام میں تمہاری آت کو کیسے نظر دگی سمجھو تمہاری آت کو کیسے نظر دگی سمجھو یہی تو ایک سہارا زندگی کے لئے یہی تو ایک سہارا زندگی کے لیے سبحان اللہ ناظرین جناب قاری محمد عبدالقفہ نقشبندی اور جناب قاری محمد سعید نقشبندی ہمارے ترمیان موجود تھے انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ پرشیف لائے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ناظرین وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے بولے دکھ بولیاں زائکے کی زباں ہے شما کوئی ڈشی آئے لیو کہے کوئی میسیو کا سکنر بنے روز شما کی ہو میں پھر رونا کنے بیچے بل کوئی ڈشی آئے لیو کہے کی زباں ہے شما ابھی ممی کا ہے یہ دعا روز شما کی ہو میں پھر رونا کنے بیچے بل کی ہو میں پھر رونا کنے بیچے بل بولی دکھ بولی بولی دکھ بولی سات دکھ بہن شما ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شما ککنگ آئل شما بناسپتی بولے دل کی بولی موسیقی موسیقی کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جزبہ اسی جزبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتہ کی آغوش جیسا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی بزیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاک کے زیر سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا کھر رابطے کے لیے 0300 777 2000 0300 222 402 ڈیوییییییییر موسیقی موسیقی Left, right, machet doom Come on, dance to boom boom فن کو پھولا دو Left, right, machet doom Come on, dance to boom boom مجھتی ہے حل چل دل میں میٹھے میٹھے مجھتی ہے حل چل حل چل دل بولے boom boom دل بولے boom boom بھوم بھوم مچا دے دھون موسیقی موسیقی اپنا بنانا ہو کسی کو منانا ہو دل میں بسانا ہو زائتہ اس کا چھائے کھا کے مسکرائے جو بھی کیپ سویس رول کھائے اسی کا ہو جائے جب دود اور انڈے میں ملے سٹرانگ پریڈ، منیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار کیپ سویس رول جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے کیپ سویس رول جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے موسیقی ویلکم بیک ناظرین مکس نیوز کے پروگرام رمضان دیشان کا دوسرا محلہ اور ہمارا آج کا عنوان ہے عشرِ رحمت ہمارے سٹوڈیو میں دو موزز مہمان تشریف فرمائے ہیں جنابِ حافظ محمد عجمل ملک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ اور عزت محب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری آپ کا بھی شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامن محترم ناظرین ہمارے آج عشرِ رحمت کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں یقیناً مجھے کرنی ہیں یا میرے ذہر میں آ رہی ہیں ایک یہ کہ پورا مہینہ ہی اللہ عز و جل کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر شامل حال رہتی ہیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں لیکن میرا سوال عجمل ملک صاحب سے یہ ہے کہ خاص طور پر عشرِ رحمت جو ہے اس کو اس حوالے سے اس میں کیا خصوصیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبدًا علیہ حبیب کا خیر الخلق کل ہمی حوال حبیب اللذی ترجع شفاعتہ لکل حول من اللہ حوال مقتحمی محمد سید القونین و السکلین والفریقین من عرب و من عاجمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفر لنا مامزہ یا واسع الكرمی یا اکرم الخلق مالی من علوظ بہی سوا کا عند حلول الحادث الاممی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا عبدًا علیہ حبیب کا خیر الخلق کل ہمی آپ کا بہت شکریہ جناب راجہ کوثر سیدی صاحب اور میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں مکس نیوز کی جو ٹیم ہے اس کے جو آرگنائزر ہیں اور اس ادارے کو چلانے والے ہیں اس کی ٹیم ہیں آپ سمیت سب کو بے تحاشم بارک بات پیش کرتا ہوں اور آج رمضان مبارک کو شروع ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں تو یہ برکتوں کی گھڑیاں ہیں سعادتوں کی گھڑیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ بالخصوص دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا یقینا آپ نے جو سوال فرمایا وہ عشرہ رحمت کی مناسبت سے ہے اور میرے سرکار کی ایک حدیث مبارک کا سماعت فرمالی اور راضی آپ بھی بڑی غور سے توجہ فرمائیے سرکار نے فرمایا یعنی تقسیم فرما دیا تین عشروں کو تقسیم فرما دیا گنتی فرما دی سرکی میں کہتے ہیں وانڈ کر لیتی فرمایا لوگوں اس کے بارے میں پوچھتے ہو اس کی برکات کے بارے میں پوچھتے ہو اس میں جو رحمت نزول ہوتی ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہو جو فرشتیں ڈالیا لاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہو تو سن لو اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور رحمت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رحمت کی کیا حیثیت ہے اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر سراپا رحمت بنا کر سراپا برکت بنا کر سراپا سعادت بنا کر اور پھر سرکار نے بات یہیں ختم نہیں فرمائی ہمارے نبی آخر زمان نبی ہیں نبیوں کے سرطاج ہیں اور اللہ کے محبوب اور برگزدترین نبی ہیں آپ یعنی اندازہ کیجئے کہ روز محشر جو ایک سو صفے ہوں گی اس میں اسی صفے مسلمانوں کی ہوں گی سرکار کی امت کی ہوں گی تو اس نبی نے کوئی ایک عشرے کے بارے میں تھوڑا فرمانا تھا سرکار نے فرمایا اور پھر دوسرا عشرہ اس سے پہلے کہ غلام استفسار کرتے پوچھ دے کہ میرے حضور گیارہ بھی آنی ہے بارہ بھی آنی ہے چودہ بھی آنی ہے بیس بھی آنی ہے سرکار نے فرمایا جب تم پہلے دس دن کی گنتی پوری کر لوگے تو جو عشرہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگا اس میں تمہاری بخشش ہو جائے گی اور پھر بات یہ ہوں میرے سرکار نے ختم نہیں کی سرکار نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْكُمْ مِنَنْنَارُ اور جو آخری عشرہ ہے وہ تو یوں سمجھ لو کہ تم دوزخ سے بچا دیئے گئے دوزخ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی اور میری رحمتیں جو ہے وہ سایہ فگن ہو گئیں مجھے اگر اجازت دیجئے تو ایک اشار ہے کچھ اشار ہے عشرہ رحمت کے حوالے سے اور ایک جمعہ ہے ان سے پہلے کہ ماہ رمضان ہے کیا ماہ رمضان اصل میں ماہ غفران ہے بخشش کا مہینہ ہے اور یہ بخشش کا موسم بہار ہے شاید نے کہا کہ رحمت رب کی لٹانے ماہ رمضان آیا جرم اسیاں کو مٹانے ماہ رمضان آیا اشرہ رحمت باری نے تجلی ڈالی ہوں گے رحمت کے بہانے ماہ رمضان آیا اور پھر سرکار کی احادیث مبارکہ بلکہ قرآن حکیم کے ایک آیہ کریمہ کا حوالہ بہت ضروری ہے کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ من قبلیکم لعلیکم تک تکون یہ جان لو اللہ نے فرمایا میرے نبی کے امتی ہو میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والو یہ جان لو کہ روزے تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلی امتوں پر بھی رکھے گئے تھے پہلی امتیں بھی اس مرحلے سے گزرے ہاں ان کا طریقہ کار مختلف تھا کوئی چوبیس گھنٹے رکھتا تھا کوئی اس سے کم و بیش رکھتا تھا کوئی خاص مہینے میں رکھتا تھا لیکن یہ ماہ بہار بن کے آیا تو حضور نے فرمایا کہ شابان و شہری شابان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے مجھ محمد کا مہینہ ہے میرے امتیوں میرے غلاموں شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان و شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کو کسی ہم حدود قیود میں نہیں لاسکتے جس قدر اس کی رحمتیں وسیع ہیں اس کے مہینے کی برکات بھی اسی قدر وسیع ہیں ڈاکٹ سب رمضان و مبارک کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اس میں اس عشرہ رحمت کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے بکس نیوز کی بنیجمنٹ اور اس کی تمام انتظامیہ کو سمیم قلب سے حدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں کہ رمضان زی شان کے موضوع پر گفتگو کا یہ سلسلہ شروع فرمایا جیسا ابھی ملک صاحب فرما رہے تھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تناظر میں اشرا رحمت پہلا اشرا اشرا مغفرت دوسرا اشرا اور نار جہنم سے آزادی کا اشرا آخری اشرا ہے رمضان کی ابتدا اشرا رحمت کی ابتدا پہلی تاریخ سے ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس اشرا رحمت کی جو ابتدا ہے اس کی عظمت کو خود صاحب کونین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے سبحان اللہ عبادت کرنے والوں کے لیے ذکر و فکر کرنے والوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے قیام و سیام کرنے والوں کے لیے نماز تراوی پڑھنے والوں کے لیے ذکر اذکار اور استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت خاص انعام فرماتا ہے اور اس عشرہ رحمت کا آغاز اس کی برکات آپ دیکھیں فرمایا کہ ایک سجدے کے عوض اللہ رب العزت پانچ سو نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جس طرح ملک صاحب فرما رہے تھے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان سرکار کی امت کا مہینہ ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام اور اکرام عطا فرمایا گیا یہ فیضان اللہ رب العزت کی جانب سے ہے تو فرمایا جب عشرہ رحمت شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور عشرہ رحمت ہی سے نیکیوں کا آغاز ہوتا ہے اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے اور قرآن مجید کی وہ آیت جس کا حوالہ بھی دیا یا ایوہ اللہزین آمنوا کتبا علیکم السیام کما کتبا علاللہزین من قبلکم لعلکم تتھکون تقوی کے لیے پرہیزگاری کے لیے نیکی کے لیے زہد و اتقا کے لیے عبادت و ریاضت کا جو آغاز ہے عشرہ رحمت کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے اور یہ عشرہ رحمت ہی دراصل شروع سے انسان اگر اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے جس نیکی میں روزہ بھی شامل ہے تلاوت کلام مجید بھی شامل ہے نماز پنجگانہ بشمول نماز تراوی بھی شامل ہے اگر ان نیکیوں کو اختیار کرتا ہے خود بھی یہ نیکی اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس نیکی کی ترغیب دیتا ہے تو گویا عشرہ رحمت شروع ہوتے ہی اس شخص کو عشرہ مغفرت کی طرف لے جاتا ہے اور عشرہ مغفرت اتکو من النار کی طرف لے کے جاتا ہے سبحان اللہ ملک صاحب سہری افطار کا احتمام اب بھی ہوتا ہے جب آپ بچے تھے تو اس وقت بزرگوں کا کیا معامل تھا کہ کس طرح روزے رکھے جاتے تھے سہری افطار کا احتمام ہوتا تھا آپ کی اس وقت کیا فیلنگز ہوتی تھی جی میں ارز کرتا ہوں کہ اس میں ایک ہمارا کلچرل ٹچ ہے وہ بڑا ضروری ہے اس کا بیان کرنا جب ہم چھوٹے تھے تو اچانک رات کو جب پہلی رمضان ہوتی تھی تو کوئی ڈھول بجانے والے برتن پیٹنے والے آواز لگانے والے آ جاتے تھے اور ان کی آوازیں کمال کی ہوتی تھی چونکہ سرائی کی وسیب سے تعلق ہے تو ان کی آوازیں ہوتی تھی روزے دارو اللہ دے پیارو اٹھو روزہ رکھو ایک ہی آواز ہوتی تھی ایک دوسری آواز جکان میں پڑتی تھی سوئے اور اٹھنے کے درمیان وہ یہ ہوتی تھی کہ وقت سہوردہ لکم کھاؤ نوردہ تو یہ ایک سماہ ہوتا تھا محلے کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی اپنے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی وہ آتے ڈھول پیٹتے تھال بجاتے آوازیں لگاتے دروازے دروازے جا کر یعنی وہ رضاکار تھے اور ان کے مدنظر کوئی مالی مقصد یا مالی مفاد نہیں تھا ایک یہ بات دوسرا رمضان شریف کا جو احتمام اب ہے اب تو الحمدللہ زیادہ آسودہ حالی ہے اور درجنوں اقسام کے کھانے پیبل پر چن دی جاتے ہیں اس موقع پر میں ضرور گزارش کروں گا اس تناظر میں کہ آج کل جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے یہ غربا میں جو صدقہ و خیرات ہے اس کی کسرت کرنی چاہیے آج کل کے اس تناظر میں آج کل کے ویسے بھی دیتے ہیں لوگ جو صاحبینی صاحب ہیں زکاة دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں انہیں پہلے دے دینی چاہیے خیر اس زمانے میں چونکہ پیسے کی اس قدر فراوانی نہیں ہوتی تھی تو ایک مائی ہمارے وسیب میں بوڑی عورت یہ بات خواتی و اعزاد سننے والی ہے اور ذہن میں بٹانے والی ہے اسے آپ پکچر کرنے اگر تصویر بنا لیں تو زیادہ لطفہ آئے گا ملک صاحب وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے وقفے سے واپسی کے بعد گفتگو کو یہی سے دوبارہ شروع کریں گے رمضان آکر آرے بولے دل کے بولیاں زائکے کی زباہ ہے شما بولے 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 دل دل دلے شما موسیقی 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 ملینہ سائٹی کی صبح ہے شما ابھی ممی کا ہے دلال روز شما کی ہو میں پھر جانا کنے بھی ٹی بل زدہ گریہ سائٹی کی صبح ہے شما تقرار بھی یہی پیار بھی تو شما کی ہو میں پھر ملک کن ایفری ٹی بل ملک کنید ملک کنید اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش یا سا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاک کے زیر سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر رابطے کے لیے 0300 777-200 0300 222-402 موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 Left, right, مچے دوم Come on, dance to boom boom فن کو پھولا دو Left, right, مچے دوم Come on, dance to boom boom مچتی ہے ہم چل دار میں میٹھے مچتی ہے ہر چل ہر چل دل بولے boom boom دل بولے boom boom بھوم بھوم مچا دے دھوم موسیقی موسیقی مزیدار گپ سویس رول جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے گپ سویس رول جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے موسیقی موسیقی ملک صاحب جی ملک صاحب آپ بہت ساری خوبصد یادیں شیئر کر رہے تھے کہ وہ زمانے میں ٹین پیٹے جاتے تھے ڈھول بجائے جاتے تھے اور بہت سارے لوگ صدائیں لگاتے تھے محلوں میں لیکن اب تو سارا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہ یادیں سن کر یہ یادیں آپ نے تازہ کی یقیناً بنائی نسل کو اس کا پتا بھی نہیں ہوگا تو وہ باتیں دوبارہ سے شروع کی جائیں جی میں ارز کرتا ہوں اصل میں وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ چیزیں نہیں آ جاتی ہیں حالات بدل جاتے ہیں واقعات بدل جاتے ہیں ان کی جگہ کچھ اور چیزوں نے لے لی میں آپ کو اپنے بچپن میں جو ذہن میں محفوظ واقعات ہے وہ بتاؤں کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے تھے جب وہ سات سال کے ہوتے تھے تو انہیں کوشش کر کے روزہ رکھایا جاتا تھا مگر بچے جو ان سے بھی چھوٹے تھے چار سال کے پانچ سال کے وہ اپنی توتلی زبان میں کہتے تھے پھر انہیں روزہ رکھایا جاتا تھا اور جب وہ افطار کا وقت ہوتا تھا تو خالی یہ نہیں ہوتا تھا کہ بچے کو بٹا دیا گیا ہے اس کے ساتھ گھر والے بچے بیٹھتے تھے آس پاس کے بچے بیٹھتے تھے پھر ان کی فپی آ جاتی ان کی چچی آ جاتی ان کی بابی آ جاتی ان کی خالہ آ جاتی ان کی نانیاں اور دادیاں بچے کو پھول پیش کیا جاتے تحایف پیش کیا جاتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ بچیوں کو رنگ برنگ لباس اور بچوں کو ان کے قد اور ان کی عمر کے مطابق لباس دیے جاتے تھے ایک خاتون تھی بہاولپور کے ایک پچیس تیس کلومیٹر دور ریگستان شروع ہونے سے پہلے تقریباً ریٹ پلے علاقے میں اس کا نام تھا بی بی بھاگا بی بی بھاگا جو تھی وہ تقریباً اسی سال کے قریب تھی اور اس نے یہ میں اور جون کے درمیان جو دیسی مہینہ ہوتے سے ہار کا مہینہ کہتے ہیں یعنی شدید گرم موسم کا مہینہ تو اس نے روزے رکھ لیے پہلا روزہ تھا گرمی شدید تھی کارخانیں بڑے دور تھے فریجوں کا تصور نہیں تھا بجلی نہیں تھی پنکھیں نہیں تھے اب وہ اپنی جھوپڑی میں روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئی ہے تو کسی منچلے بچے نے ان سے جا کے پوچھا کہ کسی نے نانی کہا کسی نے دادی کہا ان کا نام لے کر کہ روزہ کے لیے لگ دا پہے انہوں نے سوچا یہ شکیتوں کے امبار لگا دیں گی مر گئی ہاں پونی نہیں پی سک دی ہار ہے ہوت سک گئے انسان کل دے تو اس نے کمال کا جواب دیا جب اس نے کہانے کہ روزہ کی میں گزر دا پہے تو جواب سنیے اس نے کہا ابا گزرے روزے سہاگڑے باقی بچے نہ ہوتے دیں یعنی میرے پہلے روزے کے ساتھ رمضان تو گزر گیا باقی تو انتیس روزے رکھ رہے ہیں جو اس کی طرح پورے ہو جائیں گے تو ایسی کفیت تھی جو ہم نے دیکھی ابھی ملک صاحب نے بہت خصوصت یادیں شیئر کی اور یقیناً اس کو سن کر نئی نسل جو ہے ان کے لیے تو بہت کچھ ہے کیونکہ ان کے سامنے یہ منظر نہیں ہے یہ ثقافت نہیں ہے یہ تہذیب نہیں ہے تو آپ کا بھی بڑا وقت جو ہے اس انداز سے گزرا ہوگا تو وہ یادیں بھی تھوڑی سی آپ شیئر کیجئے بالکل جس طرح ملک صاحب نے فرمایا چونکہ ملتان اور بہاولپور کا کلچر ایک ہی ہے تو یہی طریقے کار ملتان میں بھی تھا کہ ڈھول پیٹنے والے ڈرم بجانے والے اور ٹین بجانے والے آتے تھے اور دروازہ بھی کھٹ کٹاتے تھے اور آواز یہ لگاتے تھے کہ روزے دارو اللہ کے پیارو اٹھو روزے دا ویلہ تھی گے وقت ہے اسحور دا لکمہ کھاؤ نور دا اور یہ جو چیزیں تھیں یہ واقعی ہماری ثقافت کا ایک حصہ تھی اور اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جو ہی وہ فرض کریں اگر آج کل کا موسم ہوتا جس میں اختتام چار بجے کے قریب ہے تو کم از کم دو گھنٹے پہلے وہ منادی دینے والے آ جاتے تھے اور لوگوں کو اٹھاتے تھے اس وقت سوئی گیس کی تو ظاہر ہے کہ سوئی گیس کا تصور بھی نہیں تھا اور وہ سہولت بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود لوگ کتنی محبت سے محنت سے اور مشکت سے گھر کی خواتین اٹھتی تھی آگ جلاتی تھی روٹی پکاتی تھی نہ کوئی فرج تھا نہ اس قسم کی سہولیات تھی کہ کھانے کو پریزرب کیا ہوا ہے وہ صبح ہی ہر چیز تیار ہوتی تھی اور وہ سہری کھانے کے بعد مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی مسجد میں درس قرآن ہوتا بعد میں ہمارے بزرگ وہاں ناتخانی بھی ہوتی دعائیں بھی ہوتی تو غرضے کے یہ ایک سلسلہ نور جو پہلی تاریخ سے شروع ہوتا تھا یہ آخری تاریخ تک ہی جاری رہتا تھا اور آپ یقین فرمائیں جس طرح ملک صاحب فرما رہے تھے کہ بچے اگر روزہ رکھتے تو اس بچے کی یا بچی کی اتنی پذیرائی ہوتی تھی کہ پورا خاندان ہی کٹھا ہوتا تھا اسے مبارک بات دی جاتی تھی اسے پھول پہنائے جاتے تھے اور مٹھائی دینا تو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا اور پورے محلے میں اس بچے کی عزت افضائی ہوتی تھی کہ اس خاندان کا یہ بچہ ایسا ہے جس نے روزے رکھے ہیں اور ایک دوسری چیز ہم نے اپنے بزرگوں میں یہ دیکھی کہ وہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہماری اولاد ہمارے بچے روزہ رکھیں حتی کہ یہاں تک تھا تعلیم و تربیت کا یہ عالم تھا کہ اگر بزرگ محلے کے کسی بچے کو روزے کے اوقات میں کھاتا یا پیتا دیکھ لیتے تو سختی سے اس کو منع بھی کرتے تھے زجر و توبیخ بھی کرتے تھے اور اس بچے کے والدین بھی برا نہیں مناتے تھے گویا یہ تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ تھا جو رمضان میں ہوتا تھا اور رمضان چونکہ ویسے بھی ٹریننگ کا مہینہ ہے تربیت کا مہینہ ہے ریفریشر ایک کورس اس میں ہوتا ہے تو گویا یہ رحمتیں اور برکتیں اور نیکیوں کا موسم بہار شروع ہوتے ہی ذوق و شوق عبادت و ریاضت کی طرف ہو جاتا اس زمان میں کیا مساجد میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے ابتدا میں تو نہیں تھے ابتدا میں نہیں تھے اس لیے آج کل تو چینلز بھی آ گئے ہیں ریڈیو بھی ہیں اور موبائل پہ بھی الارم لگا دیے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وہ جو ہمارے اسلاف تھے اور بزرگ تھے وہ کتنی برکتوں والے خود تھے صاحب فیضان بھی تھے صاحب نظر بھی تھے جو وقت پر اٹھتے بھی تھے اور اپنے بچوں کو بھی وقت پر جگاتے تھے روزے کے لیے اور دیگر عبادات کے لیے وہ تیار رکھتے تھے اور نماز کے لیے اپنے ساتھ مسجد لے جاتے تھے تو گویا یہ ایک ہمارے لیے مشہ لے راہ ہے یہ بات کہ آج ہم اپنی نسل کو بھی اس بات کی تلقین اور حالی اس زمانے میں مساجد ظاہری باتیں بھری ہوئی کرتی تھی بے شک آج اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کے حوالے سے کم ہے تو آپ چونکہ ایک طبیب بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ بھئی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا حفاظتی اقدامات کرنا چاہیے ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہ کرونا اب چونکہ کوئی علاقائی یا ملکی سطح پر یہ ڈیزیز نہیں ہے بلکہ یہ پینڈیمک ہے اور پینڈیمک وہ ہے جسے عالمی وبا کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے تو سوشل ڈسٹنس جو سماجی فاصلہ ہے ہمارے ہاں اس کا کونسپٹ ہے اور حکومت نے باعث نکات اس سلسلے میں تیہ کیے ہیں مختلف مقاتب فکر کے جید علماء کرام کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اب بھی مساجد میں نمازیوں کا رش موجود ہے لیکن اس کے لیے ہم نے اکثر مساجد میں دیکھا ہے اور اپنی مسجد میں بھی تین تین فٹ کے فاصلے پر نشانات لگا دیئے ہیں اگرچہ نمازیوں کی اتعداد کم نہیں ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ پہلے اگر مسجد کا اندرونی کمرہ نمازیوں سے بھر جاتا تھا اب اس کا سہن جو ہے وہ بھی نمازیوں سے بھر جاتا ہے اور ایک پورا اجتماع نظر آتا ہے بہرحال یہ ایک وقتی ضرورت ہے اور ہمیں احتیاط بھی کرنے چاہیے اگرچہ ہمارا دین اتحاد محبت یک جہتی اور صف بندی پر نظم و ضبط اور ڈسپلن پر زور دیتا ہے لیکن اس کرونا وائرس کی جو شدت ہے اور اس تکلیف کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارے جید علماء نے بھی ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ اس فاصلے کو اختیار کرتے ہوئے مساجد کی رونک کو بہار رکھا جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کے استغفار کریں اور خاص طور پر ہم وہ افعال قبیحہ جو رمضان سے پہلے کرتے تھے آج ہم اہد کریں اس اشرہ رحمت میں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں ان تمام اعمال قبیحہ اور افعال مکروہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حضور توبہ طائب بھی ہوں گے استغفار بھی کریں گے اور خاص طور پر اپنے آپ کو نیکیوں کے اس بوسہ میں بہار کے لیے اس طرح تیار کریں گے کہ ہمارے معاشرے سے سماجی اخلاقی اور معاشی جرائم ختم ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ صحیح معنی میں ایک اسلامی فلاحی مثالی معاشرے کا نمونہ پیش کریں ملک صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو کرونا کے معاملات ہیں یا اس کی جو حفاظتی تدابیر ہیں کیا شہری اور دہاتی لوگ ان کی فیلنز کوئی الگ لگ ہیں یا شہروں میں خوف زیادہ ہے دہاتی لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا محسوس نہیں کر رہے کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہوتی ہے جی میں ارس کرتا ہوں ارمات کا فرق ہے بیماری کی شدت جیسے دہاتوں میں ہے ویسے شہروں میں ہے ایک جیسی ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے لیکن شہروں میں زیادہ ہے لوگ زیادہ الیٹ ہیں لوگ جو گورنمنٹ کی ایس او پیز ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں یہ سوشل ڈسٹینسنگ پر سب سے زیادہ عمل تو شہر میں ہوتا ہے اور ان سے بھی زیادہ شہر میں جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا علاقہ ہے ایک آدمی آیا میں مکس نیوز کے جو ناظرین اور سامین ہیں ان کے لئے خاص طور پر سرکار کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بتا رہا ہوں سرکار کے بارگاہ میں ایک اعرابی ایک دہاتی آیا قدم بوسی کے بعد ابھی وہ بیٹھا ہی تھا تو سرکار نے پوچھا ہاں بھئی کس سواری پہ آئے ہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ اوٹ پہ آیا ہوں سرکار نے فرمایا اوٹ تمہارا کہا ہے اس نے کہا جی اللہ کے توقل پہ چھوڑ دیا سرکار کہتے نا کہ اللہ سے بڑا توقل تو ہے ہی نہیں جو اللہ کے توقل پہ چھوڑ دے پھر بار نہیں لیکن میرے سرکار نے ایک فارولہ بتایا ہمیشہ کے لئے رہتے دنیا کے لئے اس کرونا بیماری سے کے لئے بھی جس سے ہم انشاءاللہ نبٹ لیں گے اور یہ ختم ہو جائے گی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے یہ بڑی امید افضہ بات ہے کہ ہماری حکومت ہمارے علماء اور ہمارے عوام اور ہمارے چینل مکس نیوز سمیت تمام چینل اس معاملے میں ساتھ کڑے ہوئے ہیں سرکار نے فارمولہ بتایا سرکار نے فرمایا اکل سمت وکل پھر سمات فرمائیے اکل سمت وکل جاؤ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر توقل کرو تو یہ جو ہم تین تین چار چار ایک بائیک پر سوار ہو کر خالی توقل ہی توقل کر رہے ہیں بھئی اکل کرنا چاہیے حکومت کے ایس او پیس پر عمل کرنا چاہیے اور کتنے ذرائع ہیں پاکستان کے ان ذرائع کو دیکھنا چاہیے ان وسائل کو دیکھنا چاہیے ہماری حکومت رات دن لوگوں کے لیے نہ صرف سوچ رہی ہے بلکہ راشن پہنچا رہی ہے ان کے مالی مداد کر رہی ہے یقینا کیا حکومت مجبور ہو کر یہ سوچے کہ نہیں لاکڈون اتنا سخت ہو کہ اس پہ کوئی باہر نہ نکل سکے اور دیکھیں یہ کوئی سخت لاکڈون نہیں ہے یہ بات ذرا ایک جملہ توجہ سے معلومہ لیے سخترین لاکڈون وہ تھا جب حضرت یونس والا نبیان علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رہے تھے اس سے زیادہ سخت لاکڈون تو ہو نہیں سکتا تو یہ پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو میرے ظالمین میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے وہ بھی ضرور ارز کروں گا مکس نیوز کے چینلز کے جو دیکھنے والے ہیں من سامر رمضان ایمانم و احتسابن غفر اللہ ما تقدم من زمبی جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اللہ نے اس کے پچھلے گناہمات کر دی اور جو توبہ کر لیتا ہے اس کی نئے زندگی شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھ سب اشر رحمت میں برکتیں رحمتیں کیسے سمیٹی جائیں اور اس حوالے سے مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام خاص پیغام یہی ہے کہ شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناسے و بینات من الہدا والفرقان رمضان اور قرآن کا آپس میں باہمی گہرہ تعلق ہے ہمیں اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور قرآن مجید کو پڑھنا اس کو ختم کرنا یہ سرکار کائنات معلم عظم معلم قرآن حضور سرور قونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے اپنے چونکہ آج کا لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی چل رہی ہے ہم سارا وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اپنا وقت تعلیم و تربیت اور تذکیہ نفس میں گزارنا چاہیے اصلاح معاشرہ کی کوشش بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہ معاشرے کی سب سے بنیادی اکائی ہے تو اس سلسلے میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں قرآن مجید سکھائیں تعلیم اور تبلیغ کی مجالس منعقیت کریں گھر کی سطح پر ہی سہی لیکن الحمدللہ اپنے دن اور رات یعنی شب و روز کو تلاوت کلام مجید اور فیضان رمضان اور انوار قرآن سے منور اور آراراستہ فرمائیں سبحان اللہ ملک سب مکس نیوز کا پروگرام رمضان زی شان آپ ہمارے ناظرین کو کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ان کے لیے موثر ثابت ہو اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کے کہہ کے کلمات جو ہیں وہ ان پر اس انداز جی میں ارز کروں کہ یہ کسی ایک گاؤں کا ایک شہر کا ایک ملک کا ایک برعظم کا مسئلہ نہیں ہے آپ پہ دیکھئے راجہ صاحب کے اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں اور کم و بیش دو لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو کون زی شعور یہ چاہے گا کہ وہ اس وبا کا شکار ہو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں اس کے لیے نہ کسی دوا کی ضرورت ہے نہ ہی کسی تردد کی ضرورت ہے بس گھر میں بیٹھیں گھر میں بیٹھیں اور محفوظ رہیں مکس نیوز چینل کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے میری یہی گزارش ہے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی کا خیال کیجئے یہ نہ ہو کہ جیسے ترکی کے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ قانون لاغو کر دیا کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ اور بیس سال سے کم عمر کے لوگ جو ہے وہ مساجد میں نہیں جا سکتے یہ دیکھنا چاہیے الحمدللہ ہماری مساجد آباد ہے مساجد میں آزانے ہو رہی ہیں مساجد میں نمازے ہو رہی ہیں اور عبادت سرکار نے ایک موقع پر بس آخری جملہ ہے سرکار نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا لا تجعلو بیوتکم قبورہ اپنے گھروں کو قبر مت بنو گھروں میں بھی عبادت کیا کرو تو اپنے آپ کو محدود رکھیں جتنا محدود ہوں گے اتنی جلدی یہ بیماری ختم ہوگی ملک عجمال صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ عبادت گھروں میں بھی کی جا سکتی ہیں اس سے بچوں کو بھی تغییر ملتی ہے خواتین بھی اس میں شریک ہوتی ہیں خاندانے کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں اور ایس او پی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً ہم بہت سارے معاملات سے خود کو بچا سکتے ہیں اپنے خاندان کو بچا سکتے ہیں اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں سو ناظرین میں چند اشار کا یہ سلسلہ انشاءاللہ زندگی بخیر تو روزانہ جاری رہے گا حمد باری تعالی کے چند اشار دیکھئے گا کہ لفظوں کی دسترس سے بہت معورہ ہے تو لفظوں کی دسترس سے بہت معورہ ہے تو دل میں جو سوچتا ہوں وہ حرف دعا ہے تو اور ہر ایک طلب میں تیری طلب ہی کا سلسلہ ہر ایک طلب میں تیری طلب ہی کا سلسلہ بے آسرا نہیں آسرا اور اس کائنات میں تو سماتا نہیں تو دل میں کہاں رکھوں تجھے اتنا بڑا ہے دل میں کہاں رکھوں تجھے اتنا بڑا ہے تو اور کس کس جگہ پہ اکس تیرا جاگزی نہیں کس کس جگہ پہ اکس تیرا جاگزی نہیں سنگو شجر کے آبِ روا ہے سبا ہے تو اور جس کو پڑھوں تو رازِ نہاں خود بخود کھلیں جس کو پڑھوں تو رازِ نہاں خود بخود کھلیں میں تو یہ جانتا ہوں وہی قائدہ ہے تو اور مقتد دیکھئے گا کہ قلب و نظر میں شام و سہر تجھ سے آ گئی قلب و نظر میں شام و سہر تجھ سے آ گئی سنتا ہوں جو اعزان میں ایسی صدا ہے تو سنتا ہوں جو اعزان میں ایسی صدا ہے تو لفظوں کی دس طرح سے بہت معورہ ہے تو دل میں جو سوچتا ہوں وہ حرف دعا ہے تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے میزبان راجہ کوسر سعیدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے پرکشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے